بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی اچھی سی ڈش چکن ڈرام سٹک یہ بچوں کو بہت پسند ہے جھٹ پٹ بننے والی رسیپی ہے اور اگر آپ یہ گھر اچانک مہمان آجائے تو تب بھی آپ اس کو بہت جلدی سے تیار کر سکتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے بنانے کے لیے ہمیں زیادہ کوئی انگریڈنٹس نہیں چاہیے ہوں گے بہت جلدی سے اور کم انگریڈنٹس سے بننے والی یہ رسیپی ہے میں نے یہاں پہ لئی ہے سکس لیک پیسز اس کے میں ڈرام سٹک بناؤں گی اس کے لیے پہلے میں نے ایک پین میں پانی لے لیا ہے اس کو گرم کر لیں گے پانی کو چھ سات کالی مرچے ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور پھر ہم اپنی ڈرام سٹک کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 30 منٹ تک ہمیں اسے پکانا ہے ڈھک کر اچھی طرح سے گل جائیں گی پھر ہم اسے آگے اس کا پروسیجر کریں گے یہ ہم اس کو ڈھک کر رکھ رہے ہیں درمیانی آج پر رکھا ہے ڈرام سٹک گل چکی تھی ہم نے نکال کر ان کو گوشت الگ کر لیا ہے ہٹیاں الگ کر لیا ہے اور پھر یہ سارے انگریڈنٹس رکھے ہیں ہم نے اس کے اس میں ہم ڈال رہے ہیں نمک دو چمچے کان فلور دو چمچے بیسن کالی مرچ سفید مرچ اور ایک ہم نے انڈا لیا ہے ایک آلو کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے اور ہم نے اس کے لیے لیا ہے تھوڑا سا میدہ اس کو کوٹنگ کرنے کے لیے اور بریڈ کرم سب سے پہلے ہم نے چکن کو ڈال لیا اس کو اچھی طرح سے توڑ لیا تھا اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے یہ ایک آلو ہے بوائل کر کے اس کو میش کر لیا ہے اب ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے اور ون ٹی سپون سفید مرچ دو چمچے کون فلور ہے ٹو ٹی سپون ہے یہ اور یہ بھی ٹو ٹی سپون بیسن ہے یہ سارے انگریڈنز لال کے ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے بہت سی مزیدار سا اس کا یہ بیٹر بنتا ہے اچھے طرح سے مکس کریں گے بہت اچھے سے پریشر سے اس کو گون لینا ہے ہمیں تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اس میں اچھے طرح سے مکس ہو جائیں یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے دیکھیں کتنا جوڑ چکا ہے ڈام سٹک پر لگائیں گے تو پھر یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں بہت دبا دبا کے اچھے طرح اس کی بال بنا لیں گے اور پھر ایک ایک اس طرح سے اس پر چڑھاتے جائیں گے لولی پاپ کی شکل دے دینی ہمیں اس کو ایک ایک کر کے سب کو اسی طرح سے ریڈی کریں گے دبا دبا کے اس کو ہمیں رکھ کرنا ہے یہ ساری ہماری بن چکی ہیں اب آتی ہے ان کو کوٹ کرنے کے باری اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں اس کو پہلے میدے میں کوٹ کروں گی اسی طرح سے ہلکی سی کوٹنگ کرنی ہے سب طرف اچھی طرح سے میدہ لگ جانا چاہیے ایکسٹر کو جھار دیں گے سارے پیسز کو ہم اسی طرح کوٹ کر کے رکھیں گے اور اب ایک ایک پیس کو اٹھا کر انڈے میں اس طرح ڈپ کریں گے انڈا بھی ہمارا پورے اس پر لگ جانا چاہیے اب ہم اسے بریڈ کرم میں کوٹ کریں گے ایکسٹر بریڈ کرم کو ہم جھار دیں گے تیل ہمارا تقریباً گرم ہے اور اب ایک ایک کر کے ہم اس میں یہ ڈالتے جائیں گے پہلے ایک سائٹ سے پکنے دیں گے اور اب ہم اسے ٹرن کر دیں گے اسے ہمیں گلڈن براؤن کرنا ہے بہت اچھا سنیری سا رنگ آ جائے گا اندر سے یہ پکا ہوا ہے بس ہمیں اس کی کوٹنگ کو ہی گلڈن کرنا ہے بہت اچھے سے کرسپی ہوتے ہیں یہ بہار سے اور اندر سے کھانے میں بہت ہی مزیدار بچوں کو بہت پسند ہے اور مہمانوں کو تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ رکھے ہوئے بھی بہت بسورت لگ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کیجئے گا اور ضرور بنائیے گا مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ